اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز پروپٹی سیل انفو کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں آج ایک لیٹس سائٹ ویزٹ کے ساتھ ویورز آج میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا جی سبحان گارڈن فیز فور جو کہ واقع ہے جی ٹین کلومیٹر بی آر بی اگر ہم مین سیفن روڈ پہ جا رہے ہیں جی تو بسین بریچ کے برکل سامنے اس کی لوکیشن بنتی ہے جی مین روڈ جو ہم جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں میں کائجہ سامنٹر چینج کو اگر مجھے لوکیشن کی بات کروں کائجہ سامنٹر چینج کو آپ نے کروس کیا اس سے آگے جی بی آر بی نہر آ جاتی بی آر بی نہر کو کروس نہیں کرنا جی بی آر بی نہر کو کروس کرنے سے پہلے ہی ویورز آپ نے لیف سائٹ پر جو ہے وہ ٹرن لے لینا ہے تو ویورز انشاءاللہ میں آج آپ کو اس کا مکمل جو ہے نا وہ روڈ میں بھی سمجھاتا ہوں پورا وہاں سے باہر سے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اور لوکیشن تک آتے ہیں جی میں آپ کو لوکیشن سمجھا رہا ہوں یہ بی آر بی نہر آگئی آپ نے نہر کو کروس نہیں کرنا بھی ورز نہر سے بلکل ساتھی ہے دیکھے سامنے گوست گارڈن کا بورڈ بھی لگا اوپر سبحان گارڈن کا بورڈ بھی لگا ہوا جی تو انشاءاللہ میں آج آپ کو سبحان گارڈن فیز فور کا وزڈ کراؤں گا جو کہ لوکیٹیڈ ہے جی مین سیفن روڈ پر اس کو یہ سیفن روڈ کہتے ہیں یہ ہمارے رائٹ سائیڈ پر نہر ہے تو یہ مین سیفن روڈ ہے یہ بلکل سیدھا چلے جی آگے سے چاہ کے یہ لیپ سائیڈ پر اگر ٹرن کرے تو یہ بلکل رنگ روڈ پر بھی پہنچ جاتی ہے جی رنگ روڈ پر بھی جا کے ملتی ہے جی انشاءاللہ تو اگر میں اس کی سراؤننگ کی بات کروں تو اس کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پر اتمال سیٹی ہے جی گرین لینڈ اورچیڈ ہے جی گارڈن گوز گارڈن فیز فائیو زمزم سیٹی ہے جی نیو کنال سیٹی ہے بسین گارڈن ہے جی بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی ویورز بہت اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بلکل درمیان میں یہ سچویٹیڈ ہے جی اور ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیفن روڈ کے اوپر جو سب سے پہلے جو سوسائٹی لوکیٹیڈ ہے جی وہ سبھان گارڈن فیز فور ہے جی آپ دیکھنے ویورز یہ روڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جو سب سے پہلے سوسائٹی آئے گی وہ سبھان گارڈن ہی ہوگی باقی ساری کی ساری سوسائٹی ہے جس کے بعد ہی آئیں گی جی اگر ہم اس کے بات کریں تو یہاں پر یہ ہے کہ ریجسٹری انتقال ہوتا ہے جی ویورز اور فائل سسٹم بھی ہے جی کوئی بھی آپ پلوٹ جو ہے وہ ہر پلوٹ کو نمبر لگا کوئی بھی آپ پلوٹ بائی کرتے ہیں ہر پلوٹ کو ریجسٹری انتقال ہوتا ہے تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلیں اس کے ٹوٹل چار بلوک ہیں سب سے پہلے ہے جی عمر بلوک رائٹ سائٹ پہ ہم جب آپ جائیں گے عمر بلوک ہے جی ابوبکر بلوک علی بلوک اور اسمان بلوک تو ویورز اگر یہاں پر میں بات کروں اس کے مین جو ہے اس کے نیر باوٹ کی ویورز تو یہ ہے کہ جی ائرپورٹ سے یہ تئیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جی کائیز ایمیٹر چینج سے یہ نو شہر یا چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے باٹاپورٹ سے یہ جو چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جی ڈیرہ گوجرہ جو اورنج لین کا سٹیشن ہے اس سے اگر بات کریں تو یہ صرف نو شہر یا تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جی بی آر بی جو مین جی ٹی روڈ سے اگر ہم تین کلومیٹر فاصلے کے جا رہے ہیں جی اندر تو ہماری یہ لیفٹ سائٹ پر انشاءاللہ جی آجے گی سبحان گارڈن فیز فور ہے جی انسٹالمنٹ بہت ہی ایزی انسٹالمنٹ پلین ہے ویورز اس کا میں آپ کو بتاتا چلیں انشاءاللہ جی اس کا سارا میں آپ کو پیمنٹ پلین بھی سمجھاتا ہوں ویورز تین سال کا اس کا پیمنٹ پلین ہے اور کمرشل کے اگر بات کریں تو کمرشل کے اگر صرف تین مہینے کا پیمنٹ پلین ہے جی ریزی ڈینشل کا تین سالہ پیمنٹ پلین ہے اور کمرشل کا صرف تین مہینے کا پیمنٹ پلین ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بلکل شاف سترہ روڈ ہے کارپیٹڈ روڈ ہے بننا ہوگا ہے کہیں سے بھی آپ کے سامنے یہ کوئی ٹوٹا روڈ نہیں ہے لیفٹ رائٹ پر آپ کو خالی جگہ تو ضرور نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہاں کہیں یہاں کبھی کوئی سوسائٹیز بغیرہ اور بھی بن جائیں تو میں آپ ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گھوست گارڈن میں اس سے آگے لوگیٹڈ ہے اور اس سے آگے اس کے بعد جو گھوست گارڈن کے بعد جو سوسائٹی آتی ہے ویورز اس گھوست گارڈن سے پہلے ان کی گرین لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ویورز لوگیٹڈ ہے اسی روڈ کے اوپر اور ویورز اگر آپ کو میں بتاتا چلوں گرین لینڈ سے آگے جو ہے زمزم سیٹی بھی ویورز اسی روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے جی تو اسی روڈ کے اوپر ویورز اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے اس کے بلکل آس پاس بھی اعتماد سیٹی بھی ویورز اس کی بھی لوکیشن بنتی ہے جی تو یہ کہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ آپ کے سامنے ابھی ویورز یہ ابھی شروعات ہے جی سوسائٹی کی اور انویسٹمنٹ کے پوائنٹ اوفی اسے کہ اچھی اپرچونٹی ہے ویورز آپ لوگوں کے لیے جی تو اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس وقت جو ریٹ ہے وہ صرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چار ہزار فی مرلا کے حساب سے آپ نے اس کی جو انسٹالمنٹ پی کرنی ہے جی یہ دیکھیں ویورز آپ کو وہ سامنے بہت نظر آرہا ہو گئے جی بڑا بہت بڑا سائن پور لگا ہے جی سبحان گارڈن یہ دیکھیں جی اعتماد سیڈی بھی اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر ہے ویورز نہر کے اس طرف اعتماد سیڈی ہے اس طرف یہ سبحان گارڈن ہے جی چار ہزار فی مرلا کے حساب سے یہ ویورز دیکھیں یہ مین بولے وارڈ ہے اس کا جی ایٹی فٹ وائیڈ روڈ ہے مین بولے وارڈ ہے جی رائٹ پر جو ویورز آپ کو نظر آرہا جی رائٹ سائٹ پر آپ کو ابو بکر بلوک نظر آئے گا جی اور لیفٹ سائٹ پر جو آپ کو بلوک نظر آرہا جی یہ ابو بکر بلوک ہے ویورز وہ دیکھیں جی رائٹ پر جو بورڈ کے بالکل ساتھ ہے ویورز وہ عمر بلوک ہے جی اور جو لیفٹ پر جو ہے ویورز وہ ابو بکر بلوک ہے جی یہ بالکل سامنے اعتماد سیڈی پی ویورز اس طرف لوکیٹیڈ ہے جی تو یہ ہم جہاں سے آ رہے ہیں جو بی آر بی کنال جی ٹی روڈ سے تو ویورز چلتے ہیں یہ دیکھیں جی لیفٹ سائیڈ پر ابو بکر بلوگ چل رہا جی اور اگر میں کٹنگ کی بات کروں تو ابو بکر بلوگ ویورز پانچ مرلہ آٹھ مرلہ نو مرلہ کے ریزیڈنشل پلوڈ سے ہیں اور چار مرلہ کے کمرشل پلوڈ سے ہیں ایٹی فٹ وائیڈ روڈ کے اوپر تو ویورز اسی طرح اگر ہم بات کریں جی دیکھیں جی سارا لیفٹ پر جو ابو بکر بلوگ اور رائٹ پر امر بلوگ کی بات کریں ویورز اس پر تین مرلہ جو امر بلوگ اس پر پانچ مرلہ چھ مرلہ اور آٹھ مرلہ کے ریزیڈنشل پلوڈ سے ہیں اور دو مرلہ کے کمرشل پلوڈ سے ہیں تو ویورز یہ ہے کہ جی اگر ابو بکر جو بلوگ اس کو جب کروس کرتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں جی یہ اگر ایک بہت بڑا گول چکر بنے گا جی رونڈ باؤٹ بنے گا رونڈ باؤٹ کے جو لیفٹ سائیڈ پر ایک آپ کو بھٹا نظر آرہا تھا ویورز یہ انشاءاللہ میئی میں ختم ہو جائے گا جی بھٹا جو سامنے ہے جی تو اس میں جو اسمان بلوگ کے اگر بات کریں کٹنگ کی تو تین مرلہ اور دس مرلہ کی کٹنگز یہاں پر اویلے پل ہیں جو کہ سکسٹی فٹ وائیڈ روڈ جو سیدھا جائے گا جی ویورز تو اگر اس کے رائٹ سائیڈ پر ہم بات کرتے ہیں تو کریں جی علی بلوگ کی تو علی بلوگ میں دس مرلہ کی کٹنگز اور چھ مرلہ کی کٹنگز پانچ مرلہ کی کٹنگز اور چار مرلہ کے سب سے زیادہ پلوڈز موجود ہیں جی علی بلوگ کے تو ویورز اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جی اس کی پیمنٹ پلان کی تو وہ انشاءاللہ آپ کا جی آپ کے لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں جی یہ عمر بلوگ ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پر مین کے اوپر دو مرلہ کے کمرشل پلوڈز ہوں گے جی یہ ٹی فیڈ وائیڈ روڈ ہے جو وہاں بائی رنس کے مین جو گیٹ لگے گا جی تو اگر ہم پیمنٹ پلان کی بات کریں تو جی سمال بلاگ میں پیمنٹ پلان ہے تیم مرلہ جو ہے ریزیڈنشل پلوڈز ویورز وہ ہے جی چار لاکھ پچھترہ ہزار پی فی مرلہ کے حساب سے ٹوٹر پرائز اس کی بنتی جی چودہ ناکھ پچیس ہزار پی ویورز چار لاکھ سٹائیس ہزار پانچ سو سے بوکنگ ہے تھرٹی پرسنٹ سے اور ہر چھے مہینے کے بعد ویورز سترہ ہزار پانچ سو پی کرنا جی بارہ ہزار پی منتلی انسٹالمنٹ اس کی جو لاسٹ جو انسٹالمنٹ ہے جی اٹھائیس دو لاکھ پچاسی ہزار پی ویورز پی کرنے جی اسی طرح اگر چار مرلہ کی بات کر ہے جی چار لاکھ پچھترہ ہزار پی سے ویورز تمام کے تمام پلوٹس جو ہیں اسمان بلوک اور علی بلوک میں اندر جن جی اور اگر ابو بکر کی بات کریں پانچ مرلہ کے حساب سے دس مرلہ کا جو پلوٹ اب ہوئی پانچ سو پی مرلہ کے حساب سے آجی اس کا جو پوٹل پرائز پانچ مرلہ کی بنتی ہے جی ابو بکر بلوک اور خورمر بلوک کی بات کریں سی بیورز پچیس لاکر پی ہے جی سات لاکھ پچاس ہزار سے اس کی بوکنگ ہے ایک لاکھ تیس ہزار پی چھے مہینے کے بعد ہے جی پر منت بیس ہزار پر پانچ مرلے کا پانچ لاکر پر اپنے لاسٹ انسٹالمنٹ پی کرنی ہے اگر آپ کو بتاتا چلو کمرشل پروٹس کی تو وہ تین مہینے کے صرف انسٹالمنٹ پلان پر آویلیبل ہے جی چودہ لاکر مرلہ کے حساب سے دو مرلہ کے بعد کریں تو بھائیس لاکر بنتا ہے جی آٹھ لاکھ چالیس ہزار پر آپ نے تھرٹی پرسنس کی بکنگ کروانی ہے جی چھے لاکھ تریپنہ ہزار پر فرسٹ انسٹالمنٹ ہے جی سیکنڈ انسٹالمنٹ اگلے مہینے آپ نے پھر چھے لاکھ تریپنہ ہزار دینا جی پھر چھے لاکھ تریپنہ ہزار پر ویورس پی کرنا جی تو ویورس یہاں پر آپ کسی قسم کی بھی کوئی فائل بک کروانا چاہتے ہیں کوئی پلات خریدنا چاہتے ہو تو ویورس میرا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ فیل فری اس پر رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ